آج شہادت کی بات ہے تو محضرت علیج المرتضی کے آخری لمحات آپ کی خدمت میں کچھ باتوں کے مطابق ارض کرتا ہوں کہ سیدنا علیج المرتضی رضی اللہ عنہ نے آخر میں کیسی زندگی گزاری اور شہادت کیسے واقع ہوئی ہے یہ کوفہ کی باتیں ہیں عراق کی سیدنا علیج المرتضی رضی اللہ عنہ کے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے خارجی بیٹھ کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں اور اکیلے نہیں کرتے تین بندوں کے جو اس وقت تین مسلمانوں کے سردار تھے ان کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں خارجی اس امت کا وہ بدترین طبقہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو جہانمی کہتا تھا جن کو جنت کی خوشخبریاں اللہ کے قرآن نے دیں یہ وہ بدترین مخلوق ہے خارجی اللہ کے رسول نے ان کے لئے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا ان بیمانوں نے بیٹھ کے تین بندوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مکہ مکرمہ مشورہ کیا کہ ایک اہلی ہے اس وقت ایک معاویہ ہے اور ایک عمر بن آس ہے رضی اللہ عنہ یہ تینوں کا بڑا نام ہے تو ان تینوں کو مارنے کے لئے کون کون تیار ہے تو تین بندوں نے اکٹھا بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم مارنے کے لئے تیار ہیں اب بات کریں بات ہے کیا عمر بن بکیر تمیمی نے کہا میں عمر بن آس کو قتل کروں گا یہ بیمان خارجی ہے برق بن عبداللہ تمیمی یہ کہنے لگا میں معاویہ بن نبی صفیان کو ماروں گا حضرت علی کا نام آیا تو تھر تھر کامپ نے لگیا اب چار پانچ چھے اور بھی بیٹھے ہیں اب بات کوئی نہیں کر رہا بھی اب اس کی لئے کیا کریں گے تو اسی حسنا میں ایک ظالم عبدالرحمن بن ملجم نے کہا یہ کام میں کروں گا اب ان تینوں نے ایک تاریخ تہہ کی کہ اس تاریخ میں آج سے دو ماہ بعد تین ماہ بعد چار ماہ بعد ایک تاریخ تہہ کرتے ہیں اسی رات ان تینوں کو مار دیں گے تو ادھر سفر کر تو ادھر کر تو اس ملک کر ان ان کے علاقے میں جاؤ تو ان تینوں نے سترہ رمضان اٹھارہ رمضان تہہ کر کے سفر شروع کر لی ان میں یہ ملعون عبدالرحمن بن ملجم اپنے شکار کو نعوذ باللہ حضرت علیہ المرتضاج کو جو شکار نعوذ باللہ کرنے آ رہا ہے یہ ان کے شہادت کے منصوبے میں بظاہر کامیاب ہوا ہے حقیقت تو کامیاب نہیں ہے جہنم اس نے خریدی ہے ظاہران کامیاب ہوا ہے کہ اس نے حضرت علیہ کو شہد کیا باقی دو بزرگوں کو جو اس تاریخ پر حمل ہوا تھا جس تاریخ پر حضرت علیہ پہ ہوا ہے ان دونوں کا بچاؤ ہو گیا بچاؤ یوں ہوا کہ حضرت معاویہ بن نبی سفیان زخمی ہوئے لیکن حضرت معاویہ کے ساتھ چلنے والوں نے اس بندے کو برق ابن عبداللہ تمیمی کو پکڑ لیا اور جو اس کا حشر نشر ہوا ہے پھر وہ دنیا جانتی ہے پھر اس سے اگلوایا کہ تو آیا کیسے ہے پھر وہ توتے کے طرح بول اٹھا کہ ہم یوں 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 آئے ہیں پھر حضرت علیہ المرتضی کے ان دشمن و خارجیوں کو جو حضرت معاویہ نے دو دو ہاتھ کی ہیں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے حضرت عامر ابن عیس اس رات اتفاق سے بیمار تھے وہ صبح نماز پڑھانے تشریفی نہیں لائے تو جو ان کی جگہ پہ بندہ نائب بن کے آیا وہ شہید ہو گیا تھا حضرت علیہ کا یہ ہوا یہ کوفہ پہنچا اچھا یہ عبدالرحمان بن ملجم یہ ملجم کا بیٹا ہے یہ اکیلا نہیں ہے اس کے کئی بھائی ہے اس کے ایک بھائی کا نام ہے خالد بن ملجم یہ ملون کون ہے جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا یہ خالد بن ملجم قاتلین عثمان میں شامل ہے اور عبدالرحمان بن ملجم چھوٹا بھائی حضرت علی کا قاتل ہے یہ پیغمبر کے دامادوں کا ایک بھائی قاتل حضرت عثمان اور دوسرا دوسرے داماد حضرت علی کا قاتل ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ دشمن ان کو ایک سمجھتا ہے تو جو ان کو علیدہ علیدہ کرے میں حیران ہو جاتا ہوں بازوں گا تو یہ عبدالرحمان بن ملجم آیا ہے کوفہ میں رہنے لگائے اٹھتنا بیٹنا شروع کیا ہے اور تلواریں بنانے کا اس نے کام رکھا ہوا ہے اور بظاہر خود کو بڑا بہادر اور دلیر اور ادھر ادھر حضرت علی المرتضی کے پاس یہ آ کر بیٹھتا تو حضرت علی اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ اس بندے کی نظریں کچھ اور کہتے ہیں یار اس بندے نے زندگی گزاری ہے رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں اتنا تجربہ تو ہوتا ہے حضرت علی بھاپ گئے ایک خواست کے مجلس میں حضرت علی نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ایک بندے پر شک ہے اور نام بلے لیا انہوں میں سے حضرت حسن بھی بیٹھے ہیں باقی بھی بیٹھے ہیں انہیں تلواریں اٹھائیں کہ ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں تو حضرت علی نے ایک تاریخی لفظ بولا کہ ابھی تو وہ میرا قاتل نہیں ہے تو وہ قتل کا مستحق کیسے ہے اللہ حافظ کہ ابھی تو صرف شک ہے شک کی بنیادتے ہیں آپ مارتے ہیں روک دیا حالانکہ کوئی اور ہوتا رہو گئے شک کی بنیادتے ہیں مار سکتے ہیں سید نے علی جو المرتضی کی ترطیب دیکھے حضرت علی جو المرتضی رضی اللہ عنہ یہ وہ زمانہ ہے جب تحجد پڑھنے مسجد میں تشریف لاتے اور داڑی مبارک کو پکڑ کے روتے اور عرض کرتے کہ میرا مولا میرے عمال بہت کم ہیں میری آخرت کا سفر بہت لمبا ہے یہ حضرت علی جو المرتضی کی قصر نفسی ہے دنیا سے نفرت کی بات ہے ورنہ اس بندے کے عمال کم نہیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو جنت میں میرا پڑوسی ہے یہ اس کو تو گھر ہے لاتو چکا تھا تو دنیا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یا دنیا قد اغررتنی قد ابتو کے سلاس مجھے دنیا تانہ دیتی ہے مجھے دھوکہ دیتی ہے میں دنیا کی محبت اور دنیا کو تین طلاق دے کر خود سے جدا کر چکا ہوں اور پھر حضرت علی جو المرتضی رضی اللہ وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یہ حضرت علی کی تحجد میں آنے کی ترتیب تھی سیدنا علی جو المرتضی رضی اللہ عنہ اکیلے تشریف لاتے تھے حضرت حسن کی عادت ہوتی ساتھ پیچھے پیچھے اببا جان کے چل کے آتے ہیں اس رات ایک عجیب اتفاق ہے یہ اٹھارہ رمضان کو حضرت علی کو ضربت لگی ہے وار لگایا اور اکیس کو حضرت علی کی شہادت یہ بندہ اس زمانے کی جو صف تھی اس کے اندر چھپا ہوئے اپنے دو ساتھیوں سے تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی سیدنا علی جو المرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اور یہ رمضان المبارک ہے اور حضرت علی جو المرتضی رضی اللہ عنہ جمعہ کا دن ہے صبح کے وقت نماز سے پہلے تشریف لاتے ہیں مسجد جامعہ مسجد کوفہ وقت کا امیر المؤمنین حضرت حسن قدر دیر ہوئی تھوڑی سی بس ابو نکلے اور میں ابھی کچھ ٹیم میں نکلتا ہوں ساتھ سیدنا علی جو المرتضی نے جا کے نیت مان دی یہ ظالم سمجھتا تھا کہ علی اگر نماز میں نہ ہوا تو میں نہیں بچ پاؤں گا میں سامنے آؤں گا کیسے اس نے کمر پیچھے وار سوچا اور وہ بھی حالت نماز میں سجد میں سیدنا علی جو المرتضی پر اس نے وار کیا اور مارنے کے بعد قتل کرنے کے بعد اس نے وہ تلوار یوں ہلاتا ہوا آ رہا ہے یہ چودہ رمضان کے بعد چودہویں کا چاند ہے نا دو چار پانچ دنوں میں تو چاند ویسے روشن ہوتے اس روشنی میں چاند کی چاندنی میں لگا ہوا خون اس پہ چمک رہا تھا وہ لانتیوں تلواریں ہلاتے ہوئے آ رہا ہے پیچھے سے حضرت حسن آ رہے تھے یہ سارے معاملے سے حضرت حسن بخبر تھے لیکن تھوڑا سٹیم اوپر نیچے حضرت حسن نے جو کندے پہ چادر رکھی ہوئی تھی نا اس کو اتار لیا اور کہا کہ ابھی ابو جی گئے ہیں اس راستے سے اور یہ کیا معاملہ ہے کون آ رہا ہے تو اس چادر کو جنگی ترتیب سے یوں ہلایا نہ ایک ترتیب سے اس بندے کو اس سے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کے بازو پیچھے باندھے اور درخت سے باندھا کہا میں نہیں جانتا تو کہاں سے آ رہا ہے اور کیا کر کے آ رہا ہے ذرا مجھے مسجد تک جانے دو اور تو یہاں بندہ ہوئے پھر آ کر میں دیکھتا ہوں کہ حالات ہیں یہ حضرت حسن کی فراست تھی جب مسجد گئے ہیں نا تو سیدنا علی المرتضی اس وقت زخمی آلت میں اب تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے حضرت علی المرتضی نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا کہا جی وہ خارجی وہ یوں پکڑا پکڑ لیا کہ جی پوچھا حضرت علی کے لفظ ہیں فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَى مجھے قعبے کے رب کی قسم میں میں کمیاب ہو گیا کلمہ گو تو نہیں ہے نا میرا قاتل کہا میں نے ابھی اپنی زندگی کے آخری سانس نہیں لیا میں زندہ سلامت ہوں ابھی ابھی اسے نہ مارنا اچھا کھانا دینا اور اپنے پاس رکھنا ہاں اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں پھر تو میں اختیار ہے یا معاف کر دو یا میرے پیچھے اسے بھی روانہ کر دو ہاں اللہ کی دربار میں اس سے میں جھگڑوں گا کہ اس نے کیا کیا ہے حضرت علی المرتضی کو گھر لیا گیا اور اس قاتل کو پکڑے ہوئے حضرت علی کے سامنے لائے یہ لانتی اس وقت کیا رہا تھا کہ میں نے تو جنت لے لیے میں نے تو بہت اچھا کام کیا اور میں نے یہ تلوار بنائیے اور اس سے میں نے نیت کی تھی اللہ اس دنیا کے برہ ترین آدمی اس تلوار سے قتل ہو تو تو قتل ہوئے یہ حضرت علی کو کہہ رہا ہے اعلان تھی جواب سیدنہ علی المرتضی کا بڑا تھا کہ ہم نے تم پر احسانات کیے تھے ٹھیک ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو یہ تو سامنے آ گیا معاملہ اچھا اگر میں اس دنیا سے چلا گیا آنا یہ حسن ٹھہرے ہیں اسی تلوار سے واقعی بدبخت آدمی قتل ہوگا نہیں سامجھے اس تلوار سے واقعی بدبخت آدمی قتل ہوگا اور وہی ہوا سیدنہ علی المرتضی کی شہادت کے بعد اسی تلوار سے اس کو قتل گیا گیا تو جو اس نے قسم کہتینا اللہ اس تلوار سے بدبخت آدمی دنیا کا قتل ہو تو وہ خود ہوا ہے یہ سیدنہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا وہاں تک معاملہ ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا